الحمدللہ رب العالمين حمدلللہ رب العالمين اما باعدو فاغول باللہ الشمیل عظیم من الشیطان الرجیب بسم اللہ رب العالمين انشکر لی ولی والدی رب شرح لی صدی و یسر لی امنی رب العقودتا من لسان یفقه قولی رب زدنی علماً رب زدنی علماً رب زدنی علماً اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ اَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ اَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ اَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ جن جن کے کلیاں توڑ دیئے وہ کہیں آپ پہ آئے وہ چھوڑے نے کہیں آپ پتر ہے دی ڈالے نے کہیں آپ پہ آئے وہ چھوڑے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں توجہوں نے باتاں سرنا لکھن والا میرے نبی دا غلامیں لکھ کمال گیا ہے کہنا ہے نیو رہنا یار پیارے آنے اے ٹی جانائی محل چوبارے آنے او نیو جنا نو بڑا تو اپنا سنگی یار بیلی بنایا ہے ہتھائیں چاٹھ باگے پیڑ دے بزاراں گلیاں چٹرنائیں اٹھو بیلائی آنے نیو رہنا یار پیارے آنے اے ٹی جانائی اے جڑیاں کو ٹھیانتے بکلے لے بنائے دے لوگوں تلہیرہ پیریان کی تیاؤں جنابِ آلی بھائیاں پینا دے بھو بھو پمال کی تا میرا مطان جنگا بن جاتے ٹیڑا لوگیوں انتے سلامہ کرنا نا اجدہ کم نہیں ہو ٹھیک ہے دیکھنا ہی سارا موت اللہ کر گیا ہے کندر نہیں ہو رہنا یار پیارے آنے ٹی جانائی محل جبارے ہمیں کیوں ہی تھے کاما مانگ بسے رائے اوہ تندہ کھیڑا کھیڑا آئے اوہ میرے ویر مسافر سوچ زدہ اس جگدائی کو پھیڑا آئے بڑے بڑے اللہ دے والی آئے بڑے بڑے پانشاہیں دنیا نارمی اسی ڈالی نہیں کر دے اے اوہ لوگ نے انا کالا تا رسول اللہ پڑھایا جدو دنیا تو کہے رہے انا دے چیرے میں کے لوگ کہے گئے لا دی کس میں جڑے مرے رہے دے چیرے آنی چمنتا آئے اوہ عشر والے دن کے سنوانی تھی جوڑ گے اوہ میرے ویروں نے تھی کاما مانگ بسے رائے اوہ دن کا کیڑا کیڑا آئے میرے ویر مسافر سوچ زدہ اس جگدائی کو پھیڑا آئے آبے ایک قبردی باتینوں نہ لے لنیاں تھی بر باتینوں ٹھیکار یاد قبردیاں تندانوں رکھ یاد قفن دیاں بندانوں آج تو کسے دی کبر پڑھ رہے اوہ دائی لانوں دے ملون تیرا بھی لانوں میں جاؤ تیری بھی کبر بڑھیں گی لوگ تیرا بھی جنادہ پھڑنگے سواس کریں گی دنیاں تھی جند کی گزار اوہ اے میرے ویر مسافر سوچ زدہ اس جگدائی کو پھیڑا آئے ہے کہ یہ زمانہ گڑی چل دی چل دی اور رک جانی چاد چاپی عمر دی مک جانی پھر بہانہ کی بردائی اوہ نبزہ اوہ نبزہ رین حکیمہ دے ہاتھ پڑیاں دولی مات والی سینے اوہ ٹھٹھو جانی اوہ نبزہ رین حکیمہ دے ہاتھ پڑیاں دولی مات والی سینے دھک جانی پیاندیاں کھوائیں جوہاں 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 دیاں جاری نے اوہ دل دیاں گلانے دل دی کلی مل جائے بندہ ایک ہی کالو دی واس پک سگستہ سمار بن جان جائے اللہ دا قرآن میں کہن گائے اللہ تے گھتہ آدھانو مام شرد جیانے کیوں کہ قرآن جب اپنے جگہ جگہ پہ پہ پھر پایا نبی عبادی انی انال غفور الرحیم اوئے میرے پردیاں نو خبرہ دے دیو اوئے غفور ویانت مرحیم کدر اللہ کہہ رہے آئے اتنا گو اوہ غفور الرحیم بیشت اللہ اپنی اصحصہ میں یہاں کر رہے اوئے چکچے رب پر یونو اللہ 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 خدا کہہ رہے آئے اوہ میرے بندے تو اکوری کہیں گا یا ربی میں سرسروری کہیں گا یا عبدی بندہ بندہ ہو جائے نو پروں کر دے دیے کہتی ہے بابا کو مرتا کیوں نہیں سرسر سال عمر ہو گئی یہ کئی سالیاں سالیاں سے مر گئے اوہ میرے بابن اموت نہیں ہو گئی اوہ بابا اس ربان اللہ لائل ہے تیری نوے سان کی عمر ہو گئی ہے اکوری مسجد چلا جا جا خجر دی جماعت نماز اللہ پڑھ تاری سامنے پیچھے اوہ تو آہم مالکہ میں آگے 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 اللہ کہنا ہے سرسرے ہو گئی میرا چاہے سال سال باد آیا بندہ چاہے سی سال باد آیا اوہ آیا تو میرے گھارے اوہ اس پہ دارا کلوں لنگے دن میں نمت میں آجا گفور رعیم کلوں لنگ لے جڑا اعلان کر رہے ہیں کلوں لیا عبادی اللہ لدین اصرافو آلان الف سیم لا تکنتو مر رحمت اللہ اللہ کہنے بندے ہم میری رحمت میں تینوں تلاش کر رہی ہے بھائی بارت صاحب بھائی تارک صاحب بھائی سادر صاحب ایک انہوں ہو جو انہیں جنہ دے باپ جوجھ رہے ہیں بھائی سادر صاحب دنیا تو چلے گئے انہیں نہیں سالیں سوابنا جلسہ کی تھائے اللہ دی قسم چکچے کہنا وہاں اے قسمہ ایسے ایسے موقع تھے جیز میں چگم نبیریاں قسمہ خدا چاہے خدا دیا قسمہ مصطفیٰ چاہے اور غلامہ کہاں کہ اللہ رسول لیا سچیاں قسمہ چکنیاں چاہی ریاں نے کہی دے ایسے ان پر بندے ہوں میرے این بڑے انگل مانگے سچی قسم نہیں چکھ دے کہنے جی رہی نہیں میں سچی قسم نہیں چکاں گا اے سچی قسم سے جہے دے اللہ قرآن اچھے میرے نبی دیا قسمہ چاہے میرے نبی نے خدا دیا قسمہ چاہیاں واللہ دار بھی زبان واللہ خوزیلا میں نہیں واللہ میں نے اللہ دی قسمے میرے نبی نے جو فرمایا کر دیتی واللہ دی نفسی بیعتی میں نے قسمے اس سعادت دی جنہیں قبضہ خدرت دے میں محمد دی جہاں نے اے آنوال نیا جہاں سنسا جائیں آجو جدیاں تے تیرا ماں باپ زندہ کو ہوئے تو انہوں نے دی پچھیاں نہیں نا تیری ماں کا پڑائن چلی جائیں تے پھر قبر پرسے رکھ کے رو رائے اب با مر جائے تے رو رائے آمکنو ابودہ ہوئی شریف دیا دین سناوا اس گوندے لوگ بڑا پیار کر دے میرے نال اے چکویلے جمعے والے دن جمعہ میری مسئلس پڑھنے جان دے پڑھیاں محبتوں نے میں منتے آتے میں حاضر ہویا آج میں رشاہ تو بات سر کوئی شریف جانائے اسے وہاں سے میں مسئلہ اچھانا ہوا اے پھر میاں والے اے تعلق بنانائے اللہ نال بنالو اللہ نے رسول بنالو نفذیں قرآن نال بنالو سلطے جانا ابودہ ہوئی شریف یدیس پر لگا اسے ہاں ستہ دی کتابیں حرمدات پہ فکر مندائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے حضرت ابو سعید خدریت نوائد دی راوی ہے بھائی بھرانتے بھائی اسلم کے جوید کے میرے جمعہ جمعہ عربی عدیسہ سنا دے ہو ساڑھے پیر بھی عربی عدیسہ پڑھے آجے میں پہلی عربی عدیس پڑھ کے تم چیک کرنا ماؤں کہ تسی فیصلہ بادوالے انہوں پاس کرنے ہوتے نہیں ایتے محد سے آزم سرکارتا شہرے اسی سارے محد سے آزم دے غلامہ اور رونا دیاں رونا دیاں موضانے حج میں نو تین زمانے کی سرکارتیاں سوڑا انا بی سعیدی مل خدری قانا رہنا رجول الحاجہ الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللی یمانی حضرت ابو سعید گنر میں نبی دی بارگچ بیٹھا ایک بندہ یمن ایچو آیا بڑا بھٹکے آیا چہرے تے پریشنفیریں اثار میں جسم سے تھکاوٹی تھکاوٹیں اوہ شاکوالے ہو میں سعیدی سے چھے چرمائیں اگر زہب اور بان از لا دریاں تے اگلی عدیث پڑھا گا ورنہ میں سلام کر کے اجازت لے لاؤں گا تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گولانا مجھوں نل سنتے جانا حضرت ابو سعید کینے کیوں کہ اسی سنیاں وہ سنوں کی ساکرانی نلو سے ہونو پیار نہیں جنہ رب نے قرآن نلو پیار نبی دی فرمان نلو پیار قرآن نلو پیار مدینہ علی مصطفیٰ دی فرمان ماشاءاللہ میں حدیث پڑی میں نو پتہ لگا تجھے قرآن دے بھی دیوان دے ہو مدینہ علی مصطفیٰ دے بھی پدوان دے ہو حدیث نلو پیار سنیے چیت کے دو دو سوان سبھان اللہ پیدن سبر کر دے جن لوگ کئی کئی دل کے مغی ننے لگ جان دے جن اے بھرگو آیا میرے نبی دی بارگج آگا کر دے سوڑے میں تیرے آشکا میں تیرا دیوان کا فرمان دا میرا بھی دل کردہ میرے منی چومندین آگیا سوڑے میں خجر بھی تیرے پیچھے پڑا آکا جی زہر ہو بھی تو آگے پیچھے پڑا سوڑے اصل سے مگر فیشہ بھی تو آگے مگر پڑا آگا جی جدو تو جی لانے جہاد کا دو میں تو اٹھے نال جا مرتے کا فرمہ لڑا میں جنگائیں چند لڑتا لڑتا شہید ہو جاما سونے ہمیں تو اٹھے سنگت مل جائے کیسے کچھ نصیبی ہیں کینہ نو یار در سنگلہ بجائے آج میرے تیرے پیڑ و مرشن چاہے کوئی گولا شریف دا مرید ہے آہ سیار شریف دا مرید ہے چاہے کوئی محاک سیار یا سرکار دا مرید ہے چاہے کوئی باپا فرید دا مرید ہے کوئی سنگلہ بہو آلیا نا مرید ہے تو جی جو پیر دے نال پردائے پیر نال سفر کردائے تو امرتے جاندائے کیا میں میرے پاک سوالے ہو گئے میں اپنے پیروں مرشن سفر کیتا اوہ اچھیا سوالے ہو جی نحمتی دے آلینل تردائے اوہ دا مقام کی ہے احمد نہیں پیرے بہو فرما گئے بسم اللہ ہے بسم اللہ تے بھی کہنا بارا نال شفا آدھ سر بر آلم میں چھک سی آلم سارا حدوں پہ حد جلود نبی نے جسے دکل سارا میں قربان اس سر باہوی اللہ دا ولی ہے دی اممہ بھی اللہ دی ولیہ دا باہوی اللہ دا ولیہ دا باہوی اللہ دا ولیہ پر گستاخ نہیں بے ادب نہیں اسی مصطفیٰ دے وسیلے نوی من میاں سونے دی جواد نوی من میاں ایسے واسطر توجہ کرنا یمانی چومدین شہرچ صحابی اے رسول آیا باہوی اللہ سونے آمد تیرے کول رونا چاننا واہ اے سنو سنو جدا کلمہ پڑے آئی اے ماں پہ آنڈا پہ آر دستائے اے ماں پہ آنڈا پہ آنڈا پہ دستائے میرے نبی پاک نے ماں باپ تیزدکے میں کرائی ہے صحابہ گولوں فرمایا باہو کنے ہمیرے نبی پاک نے کہا ہر لگتا آہا دومنی نال یمانے اے ماں عربی پریا علاوہ جاندنے تک ترجمہ سنانا منے نبی پاک فرما نے کہا ہر لگتا آہا دومنی نالیا مانے پہلے منوے نبی دست یمر ایم جے تیرا تی ہے اے سحابیدیا چیخانat نکل گیا گیا میرے نبیدی کل سمجھ گیا مروڑوں اور گیسوں نے یا مرچ میری اممہ بھی مجود ہے میرا اببا بھی مجود ہے سونے یا میرا ماں پہ ہوئے میرے نبی کے اندرے نبی خاتر چھا جائے ہاں سونے یا تیرے خاتر چھا جائے میرے نبی جلال جا گئے فرمایا فالانا زنالت کیا انہوں نے کل اجازت لئی ہو پوچھو گیا یا یا دلی دکھا یا اے ماں باپ والے ہو پوچھو گیا یا جنانی عمرہ پچاس سال چھوٹے ساچے سال ہو گئے یا نے آج بھی ماں کا بچھو گیا یا جائے اے چٹیاں دھاڑیاں والے آنیاں ہاں ہی نکل جا دیا جنانی ماماں دادا دادا فوت ہو یا نے چلو بھائی وارس تھے بھائی تارک تھے بھائی ساجت توجہ کرنا تاڑے والا تا چل میں نا اے پھشلی گید یاد کرو چھوٹے دو اپاشی میں نل لاکے چھوٹے دو اپاشی میں نل لاکے لوگ پنوں اس دازیاں میرا مندائی دانا تھا رکے اے میرا بیت ایدانہ وارسے اے میرا پوتو دانا ہسا جدے اے میرے نبیبیں گلاموں پشلی ہی انتباب دیاں اوہ وفاہ یاد کردے میں وفاہ دارا دیاں چی خاندیاں ہی نکل جا دیا رہے آتا فرمان دنے وہ نوں دکھی چھٹایاں اے سیاں بھی تڑپ گیا آفاہ دے قدمی گر گیا عزقیتی سونے آو میں ماں پوتو پوچھے آنے اے بیت جدا کلمہ پڑھنے اے دیرکلیم سلس علامہ جنہیں قرآن وارسے بیان کردے اوہ میرے آتا دیاں شاناں قرآن وارسے بیان فرمان دنے میرے نبی چلال چاہے فرمایا کالا ارجی الہیم ارجیدہ میں نے واپس چلا جاؤ میری بھارگاہ بھی چھوٹھوڑے واپس جاؤ سیاں بھی ترب گیا سونے آو میں تینہ سفر تیرے واسطے کیا میرے پیڑا میں چھوٹھے تیرے واسطے بھر گئے آقا میری آنکھیں تھکا وہ کمی نہیں اتریا سونے آو میرا دیپسینا بھی خوش بھنی ہویا میرے نبی کہنے نے نانا میری یہ تعلیم نہیں ارجیدہ الہیم آزینا لکھ جا جا فسر آزیدہوں پہ ہا اونا امی نے اپنے کو اجازہ لے گیا اگر دین میں پھر میرے کو لا جائیں اگر نہ دین پھر نہ آئیں سیاں بھی کہنے سونے آو تیرے ذاتے امی 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 تو بھی افزلے سونے آو تیری ذاتے پتر دیاں تو بھی افزلے سونے آو تیرے اس کو ہر دیکی تو بھی آزائے میرے نبی نے واپس کھوڑ دیتا اوئے جگہوں تیرے گل تیری ماں دعائی واسطے پیسے منگے تو کہنا ماں یہ تو مر بھی کیوں نہیں کہ بزار جاتے کہا ہے میرا باجڑا سونے بزار گھر گائی انہوں دے دے اوئے بی بینوں تکا بوٹی تے پھر سنگلان والے آو پر گردے شوار میں ماں پہ ہو دو چوری کھوان والے آو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیدی سندا جا جا مستقی حاکم دے اندر رواہ موجود ہے میرے نبی پاک پھر بانے میں دن لو آبا سانتہ باکن وہا بنے اوکم جس نے اپنی جوانوے چھے اپنے پیونوں گا لگتیا جدو ایدابا مر جائے گا اے بیدہ ہوئے گا اندھے کئی پتر ہوئے گا وہاں کوئی انہوں گالیاں دے ہوئے گا بی بین جنہیں اپنے پیونوں گا لگتی کی تھی اپنے بینوں دعائی لیا کر دی تھی اپنے بیدے سو لگیں لکھا کتیا پیرا مو دبایا میرے نبی پر مندے میں باتھ لکتی اے جی مکولہ بنے آئے ہیں اے دنیاں دیاں گلہ میں اگر دنیاں چھاچ گئے پہلے رابطہ دورانے بادشو مدینے آلے مصطفی عدی اٹھا بھی ہو سکتا ہے دنیاں داراں دیاں گلہ چھوٹیاں بھی ہو سکتا دیاں نے پر نبی پاک بات کی یہ ساڑے واسطے سننی ترپے گا ہسی کہنے ہیں ساڑے نبی دی زبان ساڑے بولو بولو سارے بولو ایک مستشور کے علماء بولو ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے پران کی سے اور دا بیا سن دے جانا میرے نبی پر مندے نے اگر تو اپنے باپ پیار کریں گا تو بڑا ہو دے گا تیری علاق تیر میں پیار کرے گی میرے نبی پر مندے نے جگر ماں پیوں گالی دے گا تو بڑا ہو دے گا کیری علاق تی نو گالی دے گی کیا میں ہوں پھر مزید اندر حدیث مجود ہے حضرت عبود لردہ راہی نے آم فرمان دن ایک دن سونے نے سیابا نو بٹا لیا میرے نبی پر مندے سیابا اللہ نو راضی رکھنا چاہتے ہو سیابا کل نے سونے آم اللہ میرے مصطفیٰ فرمان دن اگر نو راضی رکھنا چاہتے ہو کہ اپنے باپ انو راضی رکھ لو خدا پہ ہی راضی ہو جائے گا اے میں تنی روپی اے کشمیر دی کلب اٹھی آم فرمان دن اگر ماتے باپ اے نعمت رب دی تے چگ دو مٹھاو اے میرا جس نے لوگو اے چندت جانا کر لو کہ نہ دی سیوا جیسی یاراں بیلیاں پیچھے ماں پھے ہو رہے ہوں پٹھے تھے تمام آپ دی آتھے لکھے پٹھے وٹن نہیں ہو جاندہ اے جینا یاراں بیلیاں دے میں جنوں ہاں کینوں اے مطلب بڑھنا بڑھنا تے مانوں کہ میں چل پیچھے ہو جاؤ میرے میں جنہاں ٹائم ہو گئے میرے بیلی رو سجانگے اے اے کہ نو پتل نہیں اے نا بیلیاں کم نہیں ہونا بڑی ماں دیاں تو ہواں کم مانیاں نے باپ دیاں تو ہواں کم مانیاں نے میرے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سنو دے جانا میرے نبی نے ماں باپ دیا اس تاکنے کھرائیاں آقا فرمان نے چل واپس چلا جاں سیاں بھی رو کہ کہتا ہے سونے آؤ اگر واپس بھی آنا کہ میرا ماں پی اوپے ڈیڑا ہے اونا میں نو آنا نہیں دینا کہ پھر میرا سواب رہ جائے گا میرے آنکھا فرمان نے وہ سونے تنو سواب چاہی دائے سونے آنکھ تیرے وہ سلے نل چاہی دائے میرے نبی فرمان نے اگر میری امن میں گا جنہ سواب اینہ نو میرے قلب نائے کے لبنائے تنو یمن چی مل جانا آرائے حصالت سیدی مرشدی 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 تکی مرشدی مرشدی ہے owners Vacans میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام نو سلسار نکی فرمایا فرمایا جب آپس سلا جا اللہ پیرون فاجرن چاہ کے دل اے جنہیں لوگاں نے میرے نل جہاد تے جانا ہے اے نا لڑنا ہی کافرانا کئیانے کافرانو واصلے جہنم کردائے کرنا ہے کئیان دے کافران جتیرننو لگنے نے اے نا جا میں شادت نوش پانی جی سونے آ فرمایا نسخہ میں دس نوہ عمل میں دس نوہ کرنا تو اے تے روی اللہ جہاد جنہ سواب دے گا شہادت دا رتبہ دے گا سہابی طرف گناہ سونے آتا سو جلدی کرو فرمایا واپس جا اپنے بڑے والدین میں خدمت مر لے اپنے ماں باپوں دعائی لے آ کے دے اپنے ماں باپوں کھانا کھلا اگر نے موہ جتاند نہیں نہ روٹی دے مکے مکے لکمیں بنا سور بے دندر ڈال دے جدو نرم ہوں کے اپنے ماں دے لبا درکھی اپنے باپ دے لبا درکھی جدو تھا کے آسمانا بلے موہ کر کے کہنے گے مالکہ سی اپنے پوتلی قدمت رازیاں تمہیں رازی ہو جا میرے نبی کہندے نے جنہ اے نام میدانے جہاد چلدھر کے شہیدوں کے سواب لینائے یا میں محمد لکے دے نوا تیلو ماں پے آنے خدمت جی اللہ کا فرمانے گا اس وقت شہر کہندہ ہے حج دا سواب چیڑا ویکی جی مانا رتبہ کمال ٹھنڈے پاگ دی چانا خدمت کہنادی تو جگدی بلائی ہے ماں پے آن بھی خوشگو اللہ مکھری بنائی ہے پرے آن دی جسنوں جسدے دل دی صفائی جدو تو پوٹی رو راجی کریں تو ماں پہ انہوں نہ کریں تو پھر تو دلوہ کو نہیں ملنی ایت ممبر تے بین والے تتیبات آگ کے دلسجی بیان کر ان کسی نے غصہ لگے تھے آزار والی لگے لیکن کسی نے گالپ پر لے بان لائی تے بخشہ دا سمان مار پائے کیونکہ ایسی گلہ ہو مننی آنے جیڑیاں سونے مدینہ علی مصطفیٰ نے آپ فرمایا سن دے جانا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں میرے آقا نہیں صلاح دیو سلام نے فرمایا ماں باپ دیاں دعاواں اج تو سیاسی بن جائیں زمیدار بن جائیں نمبردار بن جائیں جناب تو مالدار بن جائیں عارتیاں بن جائیں وکیل جج بن جائیں مفتی بن جائیں علامہ بن جائیں جناب تو جو منزی بن جائیں اے تو نہیں کہہ سکتا کہ میری میند تے اے نئیوں نئیوں بڑے بڑے میندہ والے بڑے بڑے مقلام والے بڑے بڑے پڑے لکھے سرکان دی خواہد پہچان دے دی اے تیری ماندیاں دعاواں نے تیرے ابیدی سفید دھاری دا اثر اے کام بیابیاں میندانہ نیوں لپ دیاں اے ماں باپ دی خدمت کی دیاں لپ دیاں کی میں لپ دیاں اچھی بولو ماں باپ دی خدمت کی دیاں حضرات کے گرامی او میں امام بخاری دی گل سوناوا میں اپنی مینو ٹیم تے زیادہ دیتا گیا ماں بے خوایاں تو اڑا مزا اور سکون تے صدور لیکن میں اپنی مرضی نہ بھی اس تو بات بس کرنا چاہاں گا میرے نبی پاک دے گلاموں دنیا اے کائنات کے ایک امام آیا ہے جنہیں امامائیں چردوا پایا ہے انہوں امام مخاری کہنے رہے ہیں ہر مقاطب فکر والا قرآن کو بھاد اگر کسے کتاب دا مقام ہے کیوں صحیح البخاری دائے آپ دنیا تے آئے تے تھا تو نبی نظر جسدہ نہیں سی لیکن ماں ولیہ سی اللہ اللہ کرنوالی سی ماں فیس بک چلانوالی نہیں سی کیبل ویکنوالی نہیں سی بارکٹانوالی نہیں سی بغیر پردے تو بزارا گلیاں چجونوالی نہیں سی آج بھی اوہ جوئنا لوگاں نے کامیابیاں پایاں نے ماں باپ دیاں تو آمادے سمرنے پایاں نے مانا سبو سبو تجربے لے تجربے نواستے اٹھی دیکھے آپ اتربلے میری یہاں ماما بینہ جنیا پردیج بیٹھ کے سماد کر رہی آنے اپنی ساتھ بھی خدمت کرو سورے دی خدمت کرو اپنے پرکے آنڈیاں ماں پیو دی خدمت کرو جدو تسی اپنے بندے دے ماں پیو نو اپنا ماں پیو سمجھو گے نا پھر تو آڑا بندہ بھی تو آڑے ماں باپ نو اپنا ماں باپ سمجھے گا پھر خاندانی عورت جیڑی ہے نا وہ لڑائیاں میں پوان دی وہ محبتہ پنچا وہ محبتہ نہ کر سرین دی ہے انو وے کے سس سورہ کہیں گے نا اے تے بڑی چنگی ہے میرے بائیوں زندگی دا کوئی پتا نہیں امام بخاری دی ماں کم چوان سو جاری رہے کہ آسمانہ والے نظرہ اٹھائیا اچھی بولو یا اللہ جڑا اچھی بول دا اچھا جہددار بنا بولے ہو کنی اچھی سانو پلوانا میرے نبی پاک صلی اللہ سلام دے گولاموں امام نے آسمانہ والے نظرہ اٹھائیا دعا مانگی مالکہ اگر میرے پوتھ تو نبی نے تو بھی نہ بنا دے میں اگر انو وکھان دے میں میں نو دین نا قائد بنا مانگی تیرے نبی دی عدیث تا عالم بنا مانگی تیرے نبی پاک دی عدیث تا حافل بنا مانگی مالکہ اگر انو وکھان دے دے میں میں زمانے تو عالیٰ کے افضل بنا مانگی تیرے دین دا نوکر بنا مانگی لوگ میرے پوتھ دیاں میں سال نہ دیں گے ماں روحی جا رہی ہے دعاں مانگی جا رہی ہے ادا نے جناب حضرت ابراہیم اللہ السلام نو فرمایا اے ابراہیم آج امام بخاری دی ماں دیاں دعا ماں ساڑے عرص نو پار کر کے ساڑی بارگاہ چی مقبول ہو گے جاؤ یا کہ امام بخاری دی مانو اپنا دیدار بھی کراؤ نالے امام بخاری دیاں اکھا دی بشارت بھی عطا ہو نالے امام بخاری دیاں اکھا دی بشارت بھی حضرت ابراہیم آئے نے امام بخاری دی ماں اٹھایا فرمایا اوٹھو گے اپنے پوتھنوں اٹھاو تیرے پوتھنوں اللہ نے بھی نہ کر دیتا ہے یعنی کہ صحابے بسیر تک کھاوالاں کر دیتا ہے امام بخاری دی ماں دوڑ کے گئی چاہ کی اپنے پوتھنوں اٹھایا امام بخاری نو نظر ہونا شروع ہو گیا چاہ تو نظر ہونا شروع ہو گیا ہے امام بخاری کے اندنے امہ میں نوٹے دسنا شروع ہو گیا ہے فرمایا پوتھو جیسی نیدنال تیری آنکھا لیا میں مزاتا آئیں جیو میری منت بھی پوری کر دیں بھائیو اس سالے سواب بھی میں بھولے کچھ پڑھ لے لے جاؤ ماں کہا تیرے پوتھ میں تیروں حدیث دا عالم بنانا چاہ نہیں حدیث دا حافظ بنانا چاہ نہیں میں تیروں عالم دین بنانا چاہ نہیں کہ پوتھ سی امام بخاری کہہ لگا ماں ہونے کو وقت آئے گا پوری دنیا تیرے پوتھ با تیری دعا دی وجہ کو نوی روشن ہو جائے گا اس واسطے باپ پہ فوت ہو گیا میرے بھائیو دا لیکن مانا دل کا دینا توڑے آجے بعد دل مطابق سیر پڑھ کا اجازت لوا اس واسطے شاکر لہری کہہ گیا ہے شاکر مانا آئے ہنڈ مچھوڑا شاکر مانا آئے ہنڈ مچھوڑا میرا پوتھ بسم اللہ دی ام اے میرا پوتھ بسم اللہ دی ام پھر ستا ماں لب دیا نئی ترجا من اک وار تے ماں لب دیا نئی آئے دیا گونیاں جد تے چھاواں لب دیا نئی ترجا من اک وار تے ماں لب دیا نئی تے باپ مرے او شرنگا گناہ تے ماں مرے گر پیلاں او ویر مرن محمد بیت شاہ اے اچڑ جانا اے میلا اور کبھی بھائی بھائی بھی آپ سے لڑے آنے کھرو اگر کوئی وڈا چھوٹے نہ چھنگی ممدی کہہ لگے تے گزر کر رہا کرو اگر چھوٹا کہہ لگے تے وڈا وڈے ہوں دے نہ تے گزر بسر کریں میرے نبی پاک دا دینے ہوئے کہ ماں باپ دا گستار بولو نہیں بننا ماں باپ انو گالیاں اچوٹا شک پہندہ مروں ماں باپ انو گالیاں بولے ہوگا نہیں تے انو پتہ لگ گیا بلوانا اسی جاننے ہاں ماں باپ یہ گون ماں باپ انو اے نہیں کہنا تے نو تے پتہ ہی کوئی نہیں دیسی جی کتوں آگئی ہیں ابا تے نو کی پتہ ہے نیٹ دا دوریں تے نو نے جملے آجئے انو پتہ ہی کوئی تُو دنیا کے جیدے صدقے آیا ہو دے نہ بحث کرنا ہے بلکہ اپنے ماں باپ نو پوچھ کے کاروبار کر لائے زیمی دھارہ کر لائے دکان کر لائے خدا دی قسمیں صرف تُو پوچھنا ہے دیویں پاہ میں ماں پہ انو ایک روپیہ بھی نہ وکھی راب تیرے کاروبار جو برکتا کے نیاں پا اس واسطے بھائی ساجد بھائی دھرک بھائی وارس دے والدے گرامی جو کچھ صبر کے اندر نے سڑا کیدہ کے ایمان نے ناز کر رہے نے کہ میں اپنی اولاد کوئی بے بھائی والی نہیں چھڑ کے آیا اے چنگی اولاد دی نشانی ہے کہ جیڑا ماں باپ واسطے علمانوں بلا کے نادخانانوں بلا کے رشتہ دارانوں بلا کے چاچیاں بابیاں بلا کے یارانوں بلا کے ایک نوے یار میرے والد واسطے بخشے دی دعا کرے آجے نہ جانے کوئی تیسا بندہ ہوئے گا جدے ہاتھ اٹھے ہوں گے چودری آرم سندھ واسطے بخشتہ زمان تر ذریعہ انجات بن جائے گی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعائیں جو میں بیان کی تعالیٰ میں اٹھا کو عمل دی تفیقہ دا فرمائے وآخر دعوائی الحمدللہ رب بلان 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 بلان